موسیقی کہاں چلے گئے تھے اور یہ گندہ صندوق اور کپڑوں کی پوٹلی کس کی اٹھا لائے وہ میں ماں کو لانے گاؤں چلا گیا تھا خاون تھوڑی حمد کر کے بولا کیا کہا آپ اممہ کو یہاں لے آئے شرم نہیں آئی تمہیں تمہارے بھائیوں کے پاس انہیں کیا تکلیف ہے بیوی چراخ پا تھی اس نے پاس کھڑی پھٹی سفید ساڑی میں شکستہ لاچار بیمار بڑی عورت کی طرف دیکھا تک نہیں انہیں میرے بھائیوں کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا تم سمجھ کیوں نہیں رہی خاون نے دبیز زبان سے کہا کیوں یہاں کوئی قارون کا خزانہ رکھا ہے تمہاری سات ہزار روپے کی تنخواہ میں بچوں کی پڑھائی اور گھر کا خرچ کس طرح چلا رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں بیوی کا لہجہ انتہائی شدید تھا اب یہ ہمارے پاس ہی رہیں گی شاہر نے سختی سے بات کی میں کہتی ہوں انہیں اسی وقت واپس چھوڑ کر آؤ ورنہ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکھوں گی اور ان مہارانی جی کو بھی یہاں آتے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی یہ کہہ کر بیوی نے بوڑی عورت کی طرف دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی جھنپتے ہوئے بیوی بولی مممہ آپ؟ بوڑی عورت نے کہا ہاں بیٹی تمہارے بھائی اور بھابی نے مجھے گھر سے نکال دیا دامات جی کو فون کیا تو یہ مجھے یہاں لے آئے بیوی نے چہکتی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی آپ بھی بڑے وہ ہیں ڈارلنگ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میری ماں کو لانے گئے تھے ماں تو ماں ہوتی ہے کیا میری کیا تیری موسیقی موسیقی